صحیح بحاری حدیث نمبر انیس سو چار باپ کوئی روزہ دار کو اگر گالی دے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں فصل روزے کا بیان ہم سے ابراہیم بن موسیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جریح نے کہا کہ مجھے عطا نے حبر دی انہیں ابو صالح جو روغن زیتون اور گھی بیچتے تھے نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو ہشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو ہش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر ہش ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ